دوسرے گھٹک دلوں کے اس سے صاف ہے کہ وہ ادھو تھاگری جی کے نام پر وہ سہمت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ویرودہ باسوں کے بعد آنے والے سمیہ میں جو مہاراشت میں چنان دلچسپ ہوگا انڈیا گھڑوندن کے مددے نظر بھی اور پورے دیش کے مددے نظر بھی جنہی دھاری صاحب کا رکھ کرتا ہوں سمیہ رات و راجی رنجل آنگا آپ کے پاس جنہی دھاری صاحب کون ڈراتا ہے مسلمانوں کو کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے یہ بیان گاہے بگاہے میں سننے کو ملتا رہا ہے کہ ہندوستان میں ڈر لگتا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ موڈی جی مسلمانوں کو ڈراتے ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس ڈراتے ہیں مسلمانوں کو ہندووں کا ڈر دکھا کر کے ووڈ بینک کے لیے کون ڈراتا ہے آپ کو یا یہ صرف راجنیتک سٹنٹ ہے کوئی نہیں ڈراتا سچا ہی کیا ہے میں پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پارٹیاں یہ سمجھیں کہ کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے لیکن جہاں تک سماج کا تعلق ہے سماج میں ایسے چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں کہ اخلاق کو جس طرح سے مارا گیا اور پھر اخلاق کے قاتلوں کو اس طرح سے سزا دلانے میں کوشش کن لوگوں نے نہیں کی بالقیس بانوں کے کیس میں کون لوگ ہیں جو ریپیوں کو ایک طرح سے پھول مالا سے سواگت کرتے ہیں ابھی 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 کا واقعہ ہے یتی نرسنگ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو وہ کون لوگ ہیں میں صرف پالیسی کی حد تک بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں بہت پریکٹیکل اپروچ کے حوالے سے بتاؤں کہ یو سی سی کا جہاں تک سمبند ہے اس حوالے سے بھی جو پہلا اس کا سوروپ ہمارے سامنے آتا ہے اترا کھنڈ میں تو اس کے اندر ٹرائیولز کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے جبکہ سب تارگٹ کون ہے بلکہ صاف نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا تو ایک بنا بنایا قانون ہے وہ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے چھوڑ دیا جائے لیکن ایک ملک اور ایک قانون کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے قانون سے چلیں گے یا دیش کے قانون سے چلیں گے تو کس کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے لیکن پھر بھی میں یہ اس بات کو ضرور کہوں گا کہ اگر موڈی جی اس بات کو کہتے ہیں تو کی کانگریس کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں ضرور یہ ویلکم کہتا ہوں کہ یہ جو ان کی قتھنی ہے اپنے زمانے میں اس کے ایکارڈنگ مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کریں اور کانسیچوشن نے جس طرح سے سب کو آزادی دی ہے اس طرح سے سب کو ایک ساتھ لے چل میں ستیش داشجی سے بھی کمنٹ لینا چاہوں گا ستیش داشجی آپ کو کیا لگتا ہے کس کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا ہندووں کے ساتھ اور کون کر رہا ہے یہ بھید بھاؤ دیکھئے انوراک جی سب سے بڑی بات ہے کہ وقتی انہی چیزوں کا انوسرن کرتا ہے جو اس کے ادرش ہوتے ہیں کانگریس اور ان کے لوگ اسی چیزوں کا انوسرن کرتے ہیں کہ فود ڈالو راج کرو کے نیتی اور اس کے بعد جو مہانائک جنہوں نے سماجی سمجھتا کا سب سے بڑا سندیج دیا بھگوان شری رام ان کے استیت پر یہ سوال اٹھانے والے آج اقتا کی بات کرتے ہیں اور رہی بات کہ جو کھان صاحب نے بولا کہ مسلمان بھے گرست ہے ابھی تو بھے گرست ہندو تھا جس کو ایک ڈر لگتا تھا بالکل ہی آج جو ناریتی نرسنگا نانچی نے جو بولا میں اس ویشے پہ نہیں جاؤں گا لیکن اس کے عواج میں جو اس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں کون سے نارے لگ رہے ہیں کہ گلہ کاٹنے والی باتیں ہو رہی ہیں تو بھے کا مول کون منا رہا ہے ڈرنا کس کو چاہیے جس کا گلہ کاٹا گیا یا جس نے کمنٹ دیا تو ڈر تو ہندووں کے اندر تھا لیکن آج ایک جاگریتی کے بات ہو رہی ہے تو ان کو یہ ڈر نظر آ رہا بس میں اتنی بات کہنا جاؤں گا چیکے شہزاد پنوالا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کونگریس مسلمانوں کو بانٹ رہی ہے کونگریس مسلمانوں کو ڈر آ رہی ہے کونگریس مسلمانوں کو نہیں بانٹ رہی ہے ہندووں کا ڈر دکھا کر بانٹ رہی ہے نہیں نہیں ووٹ جہاد کرا کر ان کو ایک کر رہی ہے لیکن کانگریس ہے کہاں ہیں تو آپ نا سرکار میں سرکار تو آپ کی ہے تو کانگریس ڈر دکھائے کانگریس ڈرائے کانگریس پھوٹ ڈالے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بی جی پی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے کہ کانگریس کو نشانے پر رکھتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کانگریس ہے نہیں کانگریس کا سوپڑا صاف ہو گیا جس کا سوپڑا صاف ہو گیا اس سے اتنا ڈر کیسا آپ کو صاحب ایسا ہے کہ مغل کتنے تھے جب انہوں نے دیش پر حملہ کیا اور آکرانتہ آئے کتنے تھے مٹھی بڑھ تھے دیش تو بہت بڑا تھا پر چند مٹھی بڑھ لوگ اور کچھ جیچندوں نے ہی ہمیں ہزار سال کی گلامی دینا تو یہ سنکھیا پر آدھارت نہیں ہے یا کس تھیتی میں آدھارت نہیں ہے منشاہ پر آدھارت ہے کانگریس آج ان جیچندوں کی طرح ہے میں دو ادھارن دیتا ہوں پوری ڈیبیٹ نکل گئی اب مولانا سے پوچھئے یہ ایک یو سی سی کے نام پر تو ویروت کرنے لگے کریمنل کورڈ ایک نہیں ہے اس دیش میں پر سیویل لاؤ لگ چاہیے اپنا سپیشل سٹیٹس چاہیے اور یہی بھڑکا کر مسلمانوں کا ووٹ جہاد کرانا ہے اور ان سے پوچھ لیجئے احمدیہ کو مسلمان مانتے گیا مولانا سے پوچھ لیجئے اور اتنے سارے سیکٹس ہیں مسلموں میں پر ان کی کبھی ایک بات نہیں کریں گے پر ہندووں کو باٹ باٹ کر الگ کریں گے کیونکہ بٹیں گے تب ہی تو ووٹ بینک کے حساب سے گھٹیں گے اور ووٹ بینک کو ایک کرنا اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں ابھی انہوں نے نام گنوائے کھیترام بھیل کا نام پتا ہے آپ کو انکیت شرما پتا ہے آپ کو دلبرنگی پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا مسلم بھیڑ نے اکھٹا ہو کر ان کو مار دیا اس کو آپ لنچنگ مسلم دالہ نہیں بولوں گے لاؤن آرڈر کی گھٹنا کو کس پرکار سے بڑا بنانا ہے اور آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر سے ایک بار ایک ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بار کشورتیواری جی بتا دیں کہ ادھو جی نے اپنے نیترتوں کو ستھاپت کرنے کے لیے اتنا بڑا کمپرمائز کر دیا ساورکر جی کا اتنا بڑا اپمان اور ادھو سینہ والی پارٹی بولتے ہیں ہم اس کو بھول دائیں گے اس پر آپ کا سٹینٹ کیا ابھی تک آپ نے ایک لائن کا ایک لائن کا کمینٹ کشورتیواری جی بس ایک لائن کا کمینٹ ساورکر پر یا بار بار پوچھتے ہیں تو راجورو انجین جی نے جو کہا وہ درست درست ہے اگر آپ منیموم کومن پروگرام میں کانگریس کے ساتھ ہے تو کانگریس نے کانگریس کے ساتھ آپ ہیں آپ کے ساتھ کانگریس ہے پہلے یہ تو تیک کیجئے ایک بات ہے جو گھڑ بندن کے ساتھی ہے ان کی ویچار دارہوں کو جیسا ہندو تو ہے یا ساورکر ہے اس کو اگر وہ گالی دے چلے کھل بلا کے مجھے لگتا ہے کہ پردان منتری نے آج مہاراشت ویدان سوا چناؤ کا بیول اپنے انداز میں پھوک دیا ہے اور اب دیکھنے میں گھٹنا کرم جو آئیں گے وہ بڑے دلچسپ ہوں گے مہاراشت کی راجنیتی سے جو پورا دیش دیکھے گا وہ بہت دلچسپ اور چرچہ کے یوگے ہوگا ہم چرچہ کرتے رہیں گے اس پر آج کی چرچہ کے لئے سبھی پینلز کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا آپ درشکوں کا بھی بہت بہت شکریہ تار ٹھوکے دیکھنے کے لئے کل شام پانچ بجے پھر ایک مدے پر ٹھوکیں گے تار تک تک لئے اتنا بہت بہت خیان رکھئے گا مجھے ابھی کے لئے اجازت دیجئے کامسطہ